اسلام علیکم ناظرین پی ایس ایل کے نوے میچ میں پشاور ظلمی نے ملتان سلطان کو عبرتناک شکست دے دی پی ایس ایل کے نوے میچ کے بعد تازہ ترین پوائنٹ سٹیبل بھی یہاں پر شیئر کیے جائیں گے اگر آپ بابر آزم کے فین ہیں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ رزوان کے فین ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں مین ٹوپک کی جانب یہاں پر آپ لوگوں کو اگاہ کرتے چلیں پشاور کے کیپٹن بابر آزم نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا جو کہ بلکل صحیح ثابت ہوا اوپنر آئے سیم ایوب اور بابر آزم سیم ایوب گیارہ بالوں پہ سات رن بنا کر آؤٹ ہو گئے آپ کے کیال میں سیم ایوب کو اور موقع دینا چاہیے یا نہیں بلکل فلاپ ہو رہے ہیں لگاتار بابر آزم نے اکتیس رن بنائے حسیب اللہ خان نے سنتیس رن محمد حارس وکٹ کیپر نے انیس بالوں پہ انیس رن بنائے اگر ہم پال والٹر کی بات کریں انہوں نے آٹھ بالوں پہ سولہ رن رابمن پاول نے گیارہ بالوں پہ تیس رن بنائے اس طرح پشاور ظلمی کی ٹیم ایک سو ناسی رن بنا پائی مکررہ بیس آور میں ایک سو اسی رن کا ٹارگٹ دیا پشاور ظلمی کی ٹیم نے ملتان کی ٹیم کو ملتان کے اوپنر آئے یاسر خان اور ریزوان ریزوان زیرو رن بنا کر آؤٹ ہوئے یاسر خان نے ترتالیس رن بنائے سینتیس بولوں پہ ڈیون ملان نے پچیس بولوں پہ باون رن بنائے خوشدل شاہ پانچ رن افتخار احمد بیس رن بنا پائے اسامہ میر نے تین بولوں پہ دو چھکے لگائے اور بارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے عباس افریدی سات رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس طرح ملتان کو یہاں پر آج شکست کا سامنا کرنا پڑا پوائنس ٹیبل کی بات کریں تازہ ترین پوائنٹ کے مطابق آج کوئٹا گریڈیٹر نمبر ون پر آ چکی ہے ملتان نمبر ٹو نمبر تھری پر اسلام آبا نمبر فور کراچی کنگ نمبر فائی پشاور ظلمی ایک میں جیت کر پانچ میں نمبر پر آ چکی ہے نمبر سکس پر مجود ہے لاہور کلندر جو کہ ابھی تک ایک مقابلہ بھی نہیں جیت پائی